کسی نے بلکل ٹھیک ہی کہا ہے کہ اگر آپ اڈانی، امبانی، بل گیٹس، وارنٹ بفٹ اور ان کے جیسے کئی امیر لوگوں سے ان کا سارا پیسہ لے لیں اور آپ جیسے دنیا بر کے ہر ایک انسان میں برابر برابر بات دیں پھر بھی کچھ ہی سالوں کے اندر وہ سارا پیسہ ان سب ہی امیر لوگوں کی جیب میں واپس چلا جائے گا اور آپ پھر سے ویسے ہی بن جاؤ گے جیسے آج ہو اور کیا آپ جانتے ہیں اس کے پیچھے کا سب سے بڑا ریزن کیا ہے The answer is assets روبرٹ کیوسا کی کہتے ہیں ایک ایسا انسان جس کے پاس اپنی نورمل انکم سے ایسیٹ بلڈ کرنے کی یا پیسیو انکم ارن کرنے کی سکل ہوتی ہے وہی لائف میں گریٹ ویلت اچیو کر سکتا ہے کیونکہ پیسیو انکم دینے والے جتنے زیادہ ایسیٹ آپ کے پاس ہوں گے آپ اتنے ہی امیر بنتے جاؤ گے اور ایسی 15 ایسیٹ ہیں جو امیر کو اور زیادہ امیر بنا رہے ہیں جس میں سب سے پہلا ایسیٹ آتا ہے کیش آپ کے بینک میں پڑا کیش آپ کو انٹرسٹ دے رہا ہے ہاں وہ بات الگے کی وہ 4-5% کا انٹرسٹ مارکٹ انفلیشن کو بیٹ نہیں کر سکتا پر کیش آج بھی بہت سے لوگ کی بہت سے کمپنیز کی اور بہت سے انویسٹر کی ٹاپ پرائیورٹی ہے تب اس آرٹیکل میں دیکھئے ریلائنس جیسی کمپنی جس کا بس نام سنتے انویسٹر دوڑے چلے آتے ہیں ان کے پاس 2.1 لیک کروڑ کا کیش ریزورو ہے ٹاٹا گروپ ہر سال 60,000 کروڑ کیش ریزورو مینٹن کرتا ہے یہاں تک کہ ابھی کی آئی ریسنٹ نیوز میں آپ دیکھی سکتے ہو وارن بفیٹ نے اپنی 50% ہولڈنگ کو لیکوڈیٹ کر دیا ہے اور اس سمیں ان کے پاس 277 بلین ڈالر کیش ریزورو ہے آپ کیش رکھنے کے پیچھے ان امیر لوگوں کے دو ریزن ہوتے ہیں پہلا تو invest in the right opportunity at the right time امیر لوگوں کا ماننا ہوتا ہے دنیا opportunities کا پٹا رہا ہے اس لئے جب بھی کوئی better investment آپ کے دروازے پر آئے تو آپ اس سمیں اپنے کیش کے ساتھ ready رہو mostly لوگوں کا کیش رکھنے کے پیچھے یہ ریزن ہوتا ہے اور دوسرا ریزن ہے to earn high interest کیش ہونے سے آپ کو right time اور best price میں deal تو ملی جاتی ہے ساتھ ہی امیر لوگ اپنے پاس رکھا پیسہ high interest rate پر بھی دیتے ہیں جس سے انہیں yearly x fixed income آتی رہتی ہے اس لئے success کب کہاں کون سے دروازے پر آ جائے be ready with the cash cash کے بعد اگلا اور سب سے بڑا asset آتا ہے asset number 2 real estate اب real estate کو سب سے بڑا asset بولنے کا پیچھے میرا دو ریزن ہے number 1 rent payments ہم میں سے کسی ہر مہینے ایک fixed income اچھی نہیں لگتی وہ بھی تب جب ہمیں اس کے لئے 8 سے 9 گھنٹے کام کرنا نہ پڑے دوست کے تانے سننے نہ پڑے اور نہیں نکلے جانے کا ڈر ستا ہے یہ سب کچھ possible ہے real estate سے آج کل جس حساب سے technology change ہو رہی ہے نا اسی حساب سے لوگ بھی بدل رہے ہیں آج کی date میں لوگ کو گھر صرف رہنے کے لئے نہیں بلکہ studio کھولنے کے لئے education centers کے لئے PG رکھنے کے لئے اور even small business کھولنے تک کے لئے چاہیے ہوتا ہے تو اسے میں اگر آپ تھوڑے smart ہو تو اسی کسی property میں invest کر کے آپ منتلی اچھا کاسا amount earn کر سکتے ہو اور اسی کے ساتھ real estate کا دوسرا advantage ہے the appreciation دیکھو جس حساب سے دنیا کی جنسنگیاں بڑھ رہی ہے نا اسی حساب سے real estate market بھی بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنا زیادہ انہیں رہنے کے لئے گھر چاہیے ہوگا اور کیونکہ اس کی demand بڑھتی جا رہی ہے اس لئے property کے price بھی آسمان چھو رہے ہیں economic times کے article میں آپ دیکھی سکتے ہو کہ Bangalore میں property کی price میں annual increase دیکھنے کو ملا ہے یہ دیکھتا ہے کہ real estate کتنا valuable asset ہو سکتا ہے اب بات آتی ہے real estate investment کی تو آپ invest کر سکتے ہو number one office building میں جس میں لوگ آکے کام کریں گے اور بدلے میں آپ کو rent دیں گے دوسرا commercial buildings جہاں پر business آکر اپنے products اور service کو بیچیں گے اور آپ کو rent دیں گے and number three land جس میں آپ farming کر سکتے ہو کوئی school یا college یا building بنوا سکتے ہو even land خالی بھی بڑھا رہنا تو اس کی value ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے اور ایک سب سے ضروری بات جو آپ کو دھیان رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جس گھر میں آپ رہتے ہو وہ آپ کا asset نہیں ہے کیونکہ اس سے آپ کو کوئی بھی پیسہ نہیں آ رہا ہے بلکہ اس میں رہنے کے لیے آپ کو پیسہ خرج کرنا پڑتا ہے اسی کے ساتھ آتا ہے ہمارا asset number three bonds جب governments اور business کو cash investment کی need ہوتی ہے نا تب وہ interested investor کو bond issue کرتے ہیں اور اسی bond کے بدلے government اور private companies اپنے investor کو ہر مہین ایک certain amount pay کرنے کا وعدہ کرتی ہیں bond میں invest کسی بھی investor کے لیے ایک super safe investment ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ direct government backed ہوتے ہیں bond میں invest وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں long term میں ایک secure return چاہیے ہوتا ہے bond میں آپ usually minimum 10,000 سے invest کر سکتے ہو اور government bond آپ کو usually 6-8% تک کا return دیتے ہیں وہیں corporate bond 8-12% تک کا return offer کرتے ہیں but ان میں risk کو تھوڑا زیادہ ہوتا ہے government bond سے اس لئے higher interest دیتے ہیں اسی کے ساتھ کئی سارے tax saving bond بھی ہوتے ہیں جس میں آپ invest کر سکتے ہو جو آپ کو tax benefit کے ساتھ 5-6% کا return بھی دیں گے اب اگر آپ اور بھی زیادہ return چاہتے ہو تو آپ choose کر سکتے ہو asset number four stocks دوستو بڑھتی technology اور development نے indian stock market کو آج نئی اچائی اوپر پہنچا دیا ہے ایسے میں stocks آپ کے financial future کے لیے ایک بہت بڑا important role play کر سکتے ہیں stocks آپ کو allow کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی publicly traded business کا کچھ حصہ یا کچھ percentage on کر پاؤ اور جیسے جیسے وہ business بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے آپ کی investment بھی increase ہوتی ہے ساتھ ہی stocks میں invest کرنے کے دو فائدے بھی ہیں پہلا dividend کئی companies اپنے profit کا کچھ حصہ ہمیشہ stock investor کو دیتی ہیں جو کہ ایک fixed income کا بہت اچھا source ہے جیسے کہ آپ اس article میں دیکھ سکتے ہو کہ Warren Buffett کو ہر عفتے 47 million dollar کا dividend ملتا ہے اور stock میں invest کرنے کا دوسرا فائدہ ہے stock appreciation بڑھتی اور growing companies میں invest کرنا stock market میں سب سے بڑا bold move مانا جاتا ہے کیونکہ یہ move آپ کے لگائے 10,000 کو 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 اور کبھی کبھی تو 50,00,00,00,00,00,00,00 بھی بنا سکتا ہے اب آتا ہے asset number 5 mutual fund and index fund stocks کے بعد آتا ہے mutual fund اور index fund index fund یعنی asset fund جو دیش کی top 50 اور top 30 companies میں پیسہ لگاتے ہیں census اور nifty 50 index انڈیا کے دو major indexes ہیں اپنی wealth کو increase کرنے کے لیے ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ دیش کی best companies میں پیسہ invest کرے اور index fund اس کا سب سے better option ہو سکتا ہے rich mindset والے لوگ اس بات کو اچھے سے جانتے ہیں کہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ اگر کوئی چیز ہمیں امیر بنا سکتی ہے تو وہ ہے others people time یعنی پیسہ آپ کا منافع بھی آپ کا پرمہنت دوسروں کی اس لئے index fund میں آپ monthly SIP کے ذریعے ایک fixed amount invest کر کے اپنے لئے ایک اچھا کاسا corpus develop کر سکتے ہو تو جیسے کہ آپ اس SIP calculator میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کی سیلی 25,000 جس میں سے آپ ہر مہینے 6000 روپے index fund میں invest کر رہے ہو تو آپ دیکھیں سکتے ہو کہ 13% annual return کی مدد سے 25 سال بعد 1.36 لاکھ روپے آپ کے پاس جمع ہو چکے ہوں گے سو اسٹارٹ SIP نہ ہو اور اگر آپ کے پاس ڈیمیٹ اکاؤنٹ نہیں ہے تو فری میں ڈیمیٹ اکاؤنٹ اوپن کرنے کا لنک آپ کو ڈیسکرپشن میں تو جلدی سے اس ویڈیو کا لائک کریں تاکہ مجھے بھی پتہ لگے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسندہ رہا ہے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اب آتا ہے asset number 6 equipments اگر آپ کے پاس کوئی equipment ہے کوئی ایسی چیز ہے جو دوسروں کا کام آسان کر سکے تو اسے rent پر دے کر آپ اپنے لیے ایک passive income source بیلڈ کر سکتے ہو جیسے کی ایک DSLR کیمرہ جسے آپ useی نہیں کرتے کوئی musical instrument جو پڑا پڑا کھالی دول کھارا ہے اسے کسی club یا institute میں دے کر monthly rent receive کر سکتے ہو ایک extra car یا bike جیسی چیزوں کو آپ اولا اوبر کے platform کے ذریعے rent out کر کے آپ monthly اچھا کاسا amount earn کر سکتے ہو وہ بھی بینا کچھ کیے asset number 7 patents patent ایک بہتی underrated اور amazing asset ہے جن لوگ کو نہیں پتاؤں نے بتا دوں کہ جب بھی آپ کوئی نیا invention کرتے ہو یا unique product لاتے ہو تو اس کے لیے آپ patent file کر سکتے ہو یہ ایک طرح کا document ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ آپ اس کے rightful inventor ہو اور جیسے کوئی company یا entity آپ کا وہ invention یا product use کرتی ہے تو اسے آپ کو پیسہ pay کرنا پڑے گا otherwise آپ ان پر case کر سکتے ہو business کی دنیا میں patent ایک بہت ہی important role play کرتا ہے 1995 میں کلاش کاٹ کر نے ایک technology بنائی جو کی تھا ایک anti-virus جو ان کے computer system کو virus free کر پایا انہیں لگا یہ technology کافی اچھی ہے تو اس کا patent file کروا لینا چاہیے اور جب لوگوں کو anti-virus کی need لگی تو ان کے دماغ میں آیا صرف ایک ہی نام کوئی کھیل جو کی آج کی date میں 2000 کروڑ کی company بن چکی ہے یہ دکھاتا ہے کہ آج کی date میں patent کتنا available asset ہے اب آتا ہے asset number 8 trademarks جیسے patent آپ کے invention کو protect کرتا ہے ٹھیک اسی طرح trademark آپ کے symbols words اور phrases کو protect کرتا ہے آج کی اس competitive business کی دنیا میں scams اور fraud کے chances بھی same rate پر increase ہو رہے ہیں ایسے میں ہمارے لئے بہت وہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہمیں اپنے برینڈ کو اپنے لوگوں کو protect کرنے کے لئے trademark کا صحیح use کرنا ہے اس کا best example ہے the taste of india امول نے یہ catch phrase trademark کروا رکھا ہے اور اسی catch phrase کی میڈم سے امول نے کافی financial gain بھی حاصل کیا ہے اور ایسا کوئی بھی دوسرا برینڈ اگر same catch phrase use کرتا ہے اسے امول کو ایک heavy amount pay کرنا ہوگا ٹھیک اسی طرح تاٹا گروپ نے بھی اپنے لوگوں کا trademark کروا رکھا ہے تاٹا گروپ بھی اپنے trademark کا use کرنے کے لئے heavy licensing fees بھی charge کر چکا ہے asset number 9 brand and goodwill brand اور goodwill ویسے تو دو الگ الگ terms ہے پر دونوں ہی کسی بھی business یا individual کے لئے بہت ہی important asset ہے brand نام اس لئے بنایا جاتا ہے جب کوئی customer اسے consume کرے اسے use کرے تو اس کے مند میں ایک impression بن سکے کہ وہ بھی premium چیزیں use کر سکتا ہے وہیں دوسری طرف goodwill کی customer ایک particular brand کے لئے کتنا زیادہ excited ہے brand ایک طرح کا effort ہے جسے company خوب سارا پیسہ اور time دے کے build کرتی ہے وہیں goodwill ایک طرح کی image ہے جو تب بنتی ہے جب آپ customer کو right way میں treat کرتے ہو دونے ہی چیزیں آپس میں کہیں نہ کئی interlinked ہیں اور ایسے کئی example ہے جہاں صرف اچھی goodwill کی وجہ سے کئی companies bankruptcy سے بچی وہیں کئی ایسی companies جو صرف اچھی branding کے دم پر ہی scale کرتی چلی جا رہی ہیں example کے لئے MRF کو ہی لے لو آج سے 15 سال پہلے MRF کو ایک تگڑی brand نہیں تھا اور آج صرف ایک ہی انسان ہے جو ان کے لئے ads کرتا ہے ان کے brand کو promote کرتا ہے اور اس انسان نے مانو بیتے 10 سالوں میں MRF کی دنیا ہی بدل دی ہے comment کر کے بتاؤ میں کس کی بات کر رہا ہوں ایسیٹ نمبر 10 people اگلا اور سب سے بڑا ایسیٹ ہے people ہم میں سے اکثر لوگ اور businesses اپنے employees کی اور اپنے آس پاس کے لوگ کی value نہیں سمجھ پاتے اور ان کی کمیہ میں تب محسوس ہوتی ہے جب وہ چلے جاتے ہیں دیکھو ایک بات ہمیشہ اپنا بزنس بیلڈ نہیں کیا ہے اس کی success کے پیچھے کے reason ہے اس کے آس پاس کے اچھے لوگ so find the right people who can be a کمیوڈیٹیز کی value cash سے زیادہ ہے اور امیر لوگ اس بات کو بھلی بات سمجھتے ہیں اس لئے وہ gold aluminium steel oil جیسی commodities میں خوب heavily پیسہ invest کرتے ہیں روبرٹ کی اچھا بھی commodities کو زیادہ پریفر کرتے ہیں as compared to cash gold in sub میں ایک precious precious commodity ہے جو آپ کی life کو بہت حد تک آسان بنا سکتی ہے اس لئے current scenario میں باقی چیزوں کے ساتھ commodities میں invest کرنا ایک اچھا option ہو سکتا ہے اب آتا ہے asset number 12 books songs digital courses information and content آج گر digital دنیا کا جمانہ ہے ہر کوئی اپنے mobile اور computer سکرین سے چپ کر رہتا ہے ایسے میں digital assets جیسے documents audiobooks video digital courses songs اور apps آپ کے لئے valuable assets ثابت ہو سکتے ہیں آج date میں information کا overload ہے سب کے پاس کافی raw data اور raw knowledge ہے ایسے اگر آپ کوئی book لکھتے ہو کوئی blog post لکھتے ہو تو بس آپ یہ چیز اور بھی جیدہ scalable ہے اس کے لئے آپ king کا example ہی دیکھ لو ان کا ایک گانہ بہت ہی popular ہوا مان میری جان جو اتنا تکڑا نکلا کہ اس نے youtube پہ 500 million سے بھی زیادہ views حاصل کر لئے ہے اور اتنا انہیں اس کے بعد کنگ اتنے shows اور اتنے events ملے جس نے اس گانے کو immortal بنا دیا ساتھ nick jonas کو یہ گانہ اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے اپنے چینل پر king کے ساتھ یہ گانہ دوبارہ recreate کیا سو آپ کا آرٹ اور آپ کی dedication بھی ایک ویلیبل ایسٹ ثابت ہو سکتا ہے اور یہ آپ کو پیسہ کما کے دے سکتی ہے in form of asset number 13 royalties چلو آپ کے لئے royalties کو simple بھاشا میں explain کرتا ہوں مان لو آپ نے کوئی book لکھی ہے جو اپنے time کی best seller چلی گئی اب اس book کے rights کوئی movie studio خرید نا بڑا ہو جاتا ہے نا اور multiple broadcaster ان کے rights خرید لیتے ہیں تو جتنی بار وہ show run کیا جاتا ہے اتنی بار actors و writer کو پیسہ ملتا ہے example کے لئے friends جس نے اپنی massive success کے بعد خوب نام کم آج بھی 10 سے 20 million dollar per year pay کیا جاتا ہے as رویلٹی اور رویلٹی کی وجہ سے جورج آر آر مارٹین جنہوں نے game آف thrones لکھی جے کے رولنگ جنہوں نے ہیری پوٹر لکھی ایسے لوگ ملینئر بن پائے asset number 14 unique rights اب یہ asset mention کرنے کا پیچھے میرا ماننا یہ ہے کہ انڈیا میں کچھ specific places کے جیوگرافیکل location پر authentic اور unique product create کر سکے example کے لیے دارجل لنگ کی تی production ویسٹ بنگال کے پاس دارجل لنگ میں اگنے والی چائے کو ایک unique flavor اور aroma کا درجہ ملا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ دارجل لنگ کے unique climate اور soil condition کی وجہ سے ایسی چائے پورے انڈیا میں کہیں نہیں اگ سکتی اور اسی unique rights کی وجہ سے دارجل لنگ تی آج کی date میں 300 سے 400 کروڑ کا annual turnover generate کر پا رہی ہے اس کے بعد آتا ہے ہمارا last and biggest asset asset number 15 first mover advantage proprietary business model first mover advantage کا مطلب ہے جب آپ new technology اور skill کا use کر کے کوئی نیا innovation کرتے ہو اور اس سے business build کرتے ہو تو آپ اس business کے soul owner کہلاتے ہو اور آپ کے پاس ہوتی ہے first mover advantage باقی بتائیں سبھی asset میں کوئی ایک چیز جو سب سے جدہ scalable ہے جو آپ کو جلدی سے financial freedom کی راب پر لے جا سکتی ہے taxi industry میں بہت زیادہ saturation ہے لوگ کو taxi لینے کے لیے دور جانا پڑتا ہے جس میں بہت time based ہوتا ہے ساتھی taxi driver کی یہ دکت تھی کہ جب وہ سواری لگر جایا کرتے تھے تو انہیں واپسی میں کوئی گراک نہیں ملتا تھا اس لئے وہ ایک customer سے آنا جانا دونوں charge کر لیا کرتے تھے اولا نے اس gap کو ختم کیا اور ایک ایسی technology بنائی جس نے آنس تک mover advantage دیا ہوا ہے ٹھیک اسی طرح زیرودہ نے بھی online share trading اور investing کے لیے لوگوں کو جاگ رکھ کیا اور دیش میں investing culture چینج کیا ٹھیک اسی یہ تھے 15 assets i hope کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو like کر ویڈیو کو subscribe کرنا نہ بھولیں اور ان 15 assets میں سے کون سا asset آپ کو پسند آیا ہے comment کر جور بت آئیں تو ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لیے جے ہند